انسان کا عورت پر بھی بولا جاتا ہے تو یہ تاریخ عورت پر بھی سچی آئے گی تو تاریخ معنی نہیں بنے گی لہذا جامعے معنی تاریخ یہی ہے وہا راجنم باس اللہ ان الخلق لتبریغ احکام کہ نبی وہ مرد ہوتا ہے جس کو اللہ بات بات اللہ تبریغ احکام کیلئے مقوس ہماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءات مائے کہ مہو احساس اسلام آبے لوگوں سے کہیے کہ تو مذہب حساس اسلام مذہب ملیم ان کو خدا مانتے ہو محبود مانتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم احساسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو یہ ساکھ آیات آتی ہیں اس سے یہ عزا جو شانِ انبیاء کے ملک کے بھی ہیں وہ اپنے طور پر اس سے اعلان کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دیتے حالان کے قرآن مجید کی آیات حادثِ طریبہ میں ایسے پیشمار دلال موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت میں یہ دو نقصان دینے والے ہیں سب سے بڑا نقصان دیتے ہیں یہ تشریف کاناتے ہیں ہمیں نیدائیت کیسے ملتی تو نیدائیت دیتے ہیں یہ نقصان نہیں ہے تو یہ نقصان انہی کے واسے سے ملتا ہے تو تس طرح کی آیات میں نفع نقصان سے ذاتی نقصان مراد ہے کہ اپنے ذاتی طور پر اللہ کی عطا کے بغیر اللہ تعزن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دیتے یہ نقصان دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ جیسے آپ کے سامنے وہ جیسے پاک بیان کی تھی کیا ذاتیں انہوں نے حضرِ اسبت کو دے کر فرمایا کہ دون میں ایک پتر ہے کسی کو نقصان نہیں دیتا اگر نبی پاک اسلام نے نہ جمع ہوتا نہ جمع بوسا نہ دیتا تو یہ روایات میں ہے ایک روایات میں ساتھ یہ علاقہ کیا ہے کہتے ہیں یہ مُتضار اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ پہن تشریف فرمایتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ملی فروت تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ پتر نفع انسان نہیں دے گا یہ پتر نفع دے گا کیونکہ نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دل یہ پتر انسانی سوپ میں پیش کیا جائے گا اور جو اس کی تازم کرنے والے مُساہ دینے والے امان والے ہیں ان کے امان کی گوانی یہ دے گا کہ یہ ہمارے لئے نفع ہوگا تو یہ ذاتی طور پر نفع نفع کی نفع ہے حضرت سیرہ فاطمہ سہرہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک اسلام کی شہداتی ہیں ان کے متعلق اسماعیل دیل بھی نے تقییت امان میں لکھا کہ نبی پاک اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کھول کر سنا دیا کہ میں کوئی نفع نہیں دے سکتا یہ تقییت امان میں عباد نہیں کی اور تقییت امان کا انداز یہی ہے کہ اس میں تعریف بھی گئی اور عام فام انداز میں وہ بات بیان کی گئی جو آدمی جانتا نہیں وہ اس کو پڑھے گا سمجھے گا کہ شہد یہ عدیس کا تجمہ ہی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لئے کو اسی خیام دے کی گئی تو اسے عقیدِ نظی کو ثابت کرنے کے لئے اس نے دلیل پیش کی اس نے کہا حریصہ پاک ہے نبی پاک اسلام بلند تم لیا انظر اشیرت الاخرابین اے معروف اسلام اپنے خریبی رشتہ دان کو ڈراؤ آپ نے پھر اپنی خاندان کو جمع کہ یا بنی عبد المطلب یا سفیہ بنت عبد المطلب یا فاطمہ اور آپ نے کہ من النار فائدنی لا عمل لکم من اللہ شیعہ اے سفیہ اے فاطمہ آپ نے سب کے نام لے دے کر ہمائے کہ تم اپنے آپ کو جھنم کی آپ سے بچا رہو کیونکہ میں اللہ کے مقابل ہمارے لئے کسی جیس کا مالک نہیں تو حدیث پاک نے نبی پاک اسلام نے ان کو حاضر ہمائے کہ میں کوئی نبا نہیں پہنچا سکتا ان کو بھی کوئی قسمہ دیا لیکن اس نے تحریف یہ کی کہ حدیث کا اگلا حصہ ذکر نہیں کیا جیسے اس کے نظری کا رات ہوتا تھا حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے حسلم شریف کے حدیث پاک ہے نبی پاک جیس صلی اللہ نے فرمایا یہ کوئی عدی صفات ہے بے شک اللہ کے مقابل میں تمہارے کسی میرے کا مالک نہیں تو یہ ذاتی ملکی کنی کی کر دی لیکن آگے فرمایا خیر انہ لکم راہ من لیکن میرے تمہارے ساتھ ایک رشتہ داری ہے ساب اللہ بے بلالہ اس رشتہ داری کا فیض میں تمہیں عطا کرماؤں گا تو آپ نے نبی ساتھ کرابت ہے اور اس کرابت کا میں تمہیں پیدا پہنچاؤں گا تو حدیث کا وہ جمعہ زگر نہیں کیا اور رخص کو چھپا کر پاک یہ دیس پیش کر کے لوگوں میں یہ روکا دیا کہ اللہ کے نبی اس راہ اللہ تعالی انہا کو بھی نفر نہیں پہنچا سکتے حالان کہ معبول پاک اس رشاد پاک ہے سیاستہ میں یہ تھی حدیث پاک مرود گئے نبی پاک اس رشتہ بھی برنصب نیان کہتے اللہ سبب برنصب ہر سبب ہر نصب رشتہ داری ختم ہو جائے قیامت دن صرف میری رشتہ داری باقی دے گی نبی پاک اس رشتہ داری قیامت کے دن بھی پیدا پہنچائے گی جیسے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی وہ آنے واضح اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی میرا بیٹے ہی نہیں تھا خامد بیوی کو پہچانے سے انکار نہ دے گا بیٹے اپنی اولاد سے دیر خبر ہو جائے گا بیٹا باق کو نہیں پہچانے گا اس وقت اگر رشتہ داری کوئی قرابت کام آئے گی تو نبی پاک اسلام کی قرابت کام آئے گی حضرت صحیح اللہ فاطم صحرار رضی اللہ تعالی انکو نبی پاک اسلام کیسے نہیں پہنچائی کیسے صدر کیا جا سکتا ہے حضرت پاک مسلم شریف حضرت صحیح فاطم صحرار رضی تعالی نبی پاک اسلام کی بارگا ایک رسم حاضر نہیں صحیح فاطم صحرار رضی اللہ تعالی کا اتنا مقام نبی پاک سامن کی کھڑے ہو جاتے ان کو پشانگی پشانگی کو غصہ دیتے اپنے ساتھ بٹھاتے ازباج متحرات بھی بیٹھیں مجھئی نبی پاک اسلام نے شہدادی فالوان زہرار رضی تعالی رضی اپنے تلی بٹھایا اور ان کے کان میں راز کی بات تلی اب یہ بہت بڑا عزاز ہے بیویاں موجود دنوں بیویوں کے اٹھے اپنی بیٹھی سے جو بیٹھی کی شادی شدہ ہے اس سے کان یہ بات کہے تو یہ بیویاں مداشت نہیں کرے گی لیکن نبی پاک نے فادم زہرار رضی رضی اراد عطا کرمایا آپ نے ان کے کان راز کی بات تلی حضرت اسی کا فادم سہرار رضی رضی رنہ رنگ لگی اور نبی پاک نے پھر اپنے پریب کیا اور پھر آپ ان کے کان میں دوبارہ اس بات رضی حضرت فادم زہرار رضی 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 سہرار شوقتہ محبتی معروفہ السلام کا حکم کیا ہے ہمیں بھی معلوم ہو کیونکہ آپ کا حکم ہی اللہ حقیقت اس کے بھئی ربانی ہوا رکھتا ہے امت کے لیے نافع ہوتا ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حرض کیا کہ میں یہ بات نہیں بتاؤں گی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز ہے آپ کا راز میں اتشار نہیں کروں گی اور پھر نبی فاطر علیہ السلام کا بسانی اکتس ہوا حضرت سجدہ عشی صدیقہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی بات کو یاد رکھا اور میں کہہ فاطمہ میرا بھی تم پر ایک حق ہے میں تمہاری ماں ہوں ماں کا اپنے اولاد پر حق ہوتا ہے تو اس حق کا واسطہ دے کر میں کہہ دیں ہوں کہ مجھے وہ بات بتاؤ جو نبی فاطر علیہ السلام نے اشارت فرمائی تھی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا اب وہ راز راز نہیں رہا اب بتائے جا سکتا ہے فرمائے کہ نبی فاطر علیہ السلام نے میرے کامی سے خوشی کی اشارت فرمائے کہ جی بلدی امین میری بادہ میں حاضر ہوتے رمضان پاک میں قرآن پاک کا ایک مرتبہ دور کرتے اس دفعہ رمضان پاک میں حاضر ہوئے اور دو مرتبہ دور کیا تو یہ علامت کا میرے مثال کا وقت قریب آ گیا میں تم سے جدا ہونے والا ہوں آپ کے مثال اقلس کی میں نے خبر سنی تو مشہ پر تاریخ نہ ہو سکتا ہے میں رونے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے میری دن کوئی فرمائی اور پھر آپ نے یہ اشارت فرمایا دوسری مرتبہ فرمایا امار تردینہ انتقبولی سیداتہ نساء احاد زہرین کنمہ یا ہمیں سیداتہ نساری محمیری اے فاطمہ کیا تو اس کے رازی نہیں کہ تو اس امت کی عورتوں کی سردار ہے مہمنا عورتوں کی سردار ہے اب دیکھئے کہ حضرت فاطمہ کی طرار اللہ علیہ السلام خاتون نے جنت کران دیا گیا جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا تو وہ جنتی عورتوں کی سردار کس لیے بڑھی کیا اس لیے کہ وہ عبادت کرنے والی تھی روزہ پڑھتی تھی یا نماز پڑھتی تھی حضرت فاطمہ کی زہار رضی اللہ علیہ السلام زیادہ لنگی امت باری نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ورسال کے چھ مینے بعد ہی آپ کا ورسال اور جلائی میں آپ روتی رہی اور چھ مینے بعد آپ کا ورسال ہوا تو آپ اسے زیادہ نمازیں پڑھنے والی زیادہ روزہ رکھنے والی زیادہ عبادت کرنے والی وہ اس امت میں عورتیں موجود ہیں لگر کسی اور عورت کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو یہ عزاز اور کرامت اگر حاصل ہوئی تو صحیح دا پاک موجود جانا رضی اللہ علیہ وسلم وہ وجہ سے یہ تھی کہ نبی پاک اسلام کے ساتھ نسبت تھی اس نسبت میں آپ کو یہ شانت آتی تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک اسلام کی نسبت پائدہ نہیں پہنچا سکتی آبیس میں ہے جب قیمت کا میدان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا اہل جبعے نکسو روصا روصا کو مبدو اب سارا ہوں اتا تمرا فاطمہ دو بنت محمد فاطمہ دو بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اے عرضِ معاشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھانے نیجی کرو فاطمہ بنت محمد نبی قریم السلام کی شہزادی گزر رہی ہیں تو میں بستہ ہزار اوروں کے جنمت میں سجیدہ فاطمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چنکتی ہے اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہاں بھی ضائع بنائے گا کسی اور عورت کا عزاز جو اداز دیا جائے گا وہ اداز کیوں ہوگا کہ نبی قریم السلام کی مصبت ہے مرنہ انت حسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل جنہ بشک حسنو حسین جنتی جوانوں کے سرداد ہیں یہ سردادی جو ملی یہ بھی کوئی عبادت تقویر کی وجہ سے نہیں زارت متقی آدھر اور بھی ہیں یہ سیادت ملی اور یہ عظمت اور کرامت ملی تو نبی قریم السلام کی مصبت سے یادا یہ کہنا کہ نبی پاک اسلام کی نسبت پاعدہ نہیں پہنچا سکتی اور آپ اپنی اولاد کو بھی پاعدہ نہیں پہنچا سکتے یہ ایسا خیال ہے جس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے نبی پاک اسلام تو پوری مغنوب کو نقع پہنچانے والے ہیں اور قیامت کے دن بھی آپ اللہ کی ساری مغنوب کو نقع پہنچائیں گے سب کی حالت رمائی فرمائیں گے اس وقت آپ کی یہ نقع والی شام آپ کی یہ مشکل اور اس حالت روائی والی شان کو اللہ تعالیٰ سارے اہلِ معاشر کے سامنے ظاہر فرمائے گا اور قیامت کیامت کا مقصد بھی یہی ہے اللہ کے مغنوبوں کی شان کو ظاہر دیا جائے جیسا کہ حضرت مولانا حضرت عزاق فادر بری ان کا یہ شیر فرمائے کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں خادے بلس میں معاشر میں ان کی شام مغنوبی دکھائی جانے والی ہے تو یہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے نقصان کے مالک نہیں اس حماعت ہے کہ وہ ذاتی طور پر کسی کو نقصان نہیں دے سکتے اور ذاتی طور پر نقصان نہیں دے سکتے ورنہ اللہ کے مغنوب بنتے اللہ کی عطاق سے وہ نقصان بکچا جائے ہیں اللہ کی اللہ کی نقصان بنتے اسرائیل اللہ اللہ لسان دارودہ بائیس اپنے مرجم فرمایا کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے اپنے ان پر لانک کی گئی جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے اپنے ان پر لانک کی گئی حضرت دعود ارسام کی زبان پر حضرت عیسی ابن مرجم کی زبان پر اور اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانے کیا وہ حد سے پڑھتے تھے اور وہ بری بات سے روکتے نہیں تھے جس کو روکتے تھے لیکن سما کام یا فرون تو وہ کتنا برا کام کرتے تھے تو ام حیات بینات نے یعویوں پر ان کے کفر اور ستیشی کی وجہ سے لانت کا بیان کیا گیا یعویوں پر ہر دور میں لانت کی گئی دن یعویوں نے اللہ کیا کام سنہ فرمانے کی حضرت موسی قریم اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ کے آدم آہد فریم میں طرح کے اندر ان پر لانت گئی آہد دعودی میں سبوت کے ان پر لانت گئی اور آہد عیسری میں انجیل میں ان پر لانت گئی اور لبی پاک صلی اللہ علیہ تشکیل کہ تکلان مجید میں ان پر لانت گئی فرمائے بھی اللہ کیا کام بھی نافرمانی کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں اور آپس میں اسے کو بری بات سے منانی کرتے بلکہ گناہ میں موسیق ساتھ تاول کرتے ہیں اس وجہ سے ان میں سے کھوسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کام سے دوسری کرتے ہیں لبی سما جد دم دون تو یہ اپنے نفصوں کے لئے کچھنی بری تھی راگے کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی نراضی ہوئی اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے پر نازل کیا گیا پھر یہ کافروں کو دوسری منا دے لیکن ان میں سے اکثر پاسک ہیں تو یہ ان کی کیفتی بیانگی کفار مشکیل ہیں ان کے ساتھ دوسری لگاتے ہیں جسا مقام درما کی یہودی مدینہ منورہ کی یہودی مقام درما گئے کفار کو اپنا دوسری بنانے کے لئے کفار نے کفار ان کے بھٹوں کو بھی صددہ کیا یہ لوگ مقفار کو اپنا گوست بناتے آنا کہ تراز دن پر نازل ہوئی اور تراز دن سارے اکرام موجود ہیں جو دیتا تاریس اللہ کے اکرام سے یہ رو کردانی کرتے ہیں یہودی بھی اسلام کے دشمن عیسائی بھی لیکن یہودی اسلام لگین اشربو اے محبو السلام تم ایمان باروں کے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت رشن یوگتیوں کو پاؤگے اور مشرقین کو وَلَا تَعِدَنَّم أَخْرَبَهُم مَبَدَّ قَرْلِ لَدِي نَحْمَرُو اور ایمان باروں کے محبت میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤگے جنہوں نے یہ کہا لَا نَسَارَ ہم نَسَارَ ہیں عیسائی ہیں اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور علماء ہیں اور بے شک یہ لوگ تکبر نہیں کرتے غرور نہیں کرتے یہ اصل میں حرق شاہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی ان کے مطلق ڈیان کیا جا وہ بھی عیسائی اللہ اللہ تعالی ان کو دورت اسلام سے مال مال کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلام کے صحابہ اکرام علیہ رضوان وہ آپ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے عجد کر گیا مدینہ منورہ عجد کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ عجد کر گئے اس وقت کیارہ مرد چار اور انہوں نے عجد کرنے عجد مسلمہ رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رنی تعالی 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 اور نبی پاک انسان شہدادی تعالی 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 یہ دن میں شامل تھے تو وہاں جا کر نجاشی بادشاگ ہے اس کے پاس بنائی تو نجاشی بادشاگ نے اپنی پاس کہہ رایا اب کفار اور فریش کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہمارے رام و کرم پہ رہ دے تھے اب ہمارے جنوب ستم سے محفو دوکر بادشاہ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے اپنے آدمی کروانہ کیا عبدال بن عبی رضی عمر بن آس یہ لوگ تو فیوری لے کافی کچھ وہاں عبشاہ پہنچے اور وہاں جو خاندان کے لوگ ہمارے شہر تمہارے پاس آگئے ہیں وہ بے دین ہو چکے ہیں اپنے عباوی دار کے دین کو تر کر دیا وہ تمہارے پاس آگمہ بنائی ہے انہوں نے ایک دن ہکار دیا وہ تمہارے دین پر بھی نہیں ہے عیسائی پر بھی نہیں ہے اور ہمارے دین سے بھی اراز نے کیا اور پھر بادشاہ کی دربا بھی پیش کیے گئے بادشاہ اس کو بھی نمیتوں کے تحر پیش کیے اور یہ کہا کہ ایسے لوگ ہیں سلدار انہیں بھی تائیر کی کہ ان کی بات مان لی جائے ان کے علاقے کے لوگ ہیں ان بیاد بنائے ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو نہیں کہوالے کرنے یہ اپنا معاملہ کو دوس کریں گے تو یہ خفار جو آئے تھے مقام درمہ سے بھی چاہتے تھے کہ بادشاہ تحقیق نہ کرے بس ان سلداروں کی بات سنیں ہماری بات سمجھے کہ ان کے تحقیق کی پھر تو معاملہ آوازے ہو جائے گا لیکن بادشاہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی جعفر 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 رضی اللہ تعالی کے بھائی تھے ان سے وہ کھڑے ہوئے بادشاہ نے سوال کیا انہوں نے بتایا کہ بادشاہ ہم لوگ بد پرست سے ہمیں جنب برد کردار زانی تھے اسی کے ابو کا ہمیں پتہ نہیں تھا ماں پاہ اسلام تشریف لائے انہوں نے پہید کی دعوت دی بت پستی سے روکا ان پرے کام سے روکا دونوں لگ چوڑی تشریف بنی تقدیر کی اور اسلام کی خوبیاں بیانگی جب نجاشی بادشاہ نے یہ بات سنا تو پھر نجاشی بادشاہ جھے اس نے یہ کہا کہ نجی آیات لاوت کی اثر اتنا ہوا کہ نجاشی بادشاہ برا اس کی آنکھوں سے آنسی داری ہوگیا اور وہ رونے لگا اور اس کے دربالی جب ہو بھی ساڑے رونے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اب ان کی محل پارش کروں گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کافر لوگ ماجوس ہو کر باہر آئے لیکن ان کو چینج آرہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ باتیں باقی ہیں بادشاہ کے پاس کر جائیں گے اور بادشاہ کے پاس جاتا ہمیں دوبارہ شکیر کریں گے دوبارہ وہ بادشاہ کی بادشاہ میں آئے اور یہ کہ بادشا اسلام ایک بات بادشاہ نے بادشاہ بادشاہ کیا اب یہ مشکل سوال تھا کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ تھا عدد عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور مسلمان اس نظیر کے خیال نہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں حضرت عیسی اللہ کے بندے ہیں اللہ کا قالمہ ہیں اللہ کی پاکی ضرور ہیں تو صحابہ اکرام مردوان جو حافظ ہوتے انہوں نے یہی جواب دیا کہ حضرت عیسی عیسی آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا قلمہ اللہ کی پاکی کا رہو ہیں جب یہ بات تھی اب بادشاہ کے دربار سارے غصے میں آگئے اور شخروش میں آگئے لیکن نجاشی جو ہے اس نے زمین سے تن کا اٹھایا اور زمین سے تن کا اٹھا کا لیکن کہا حضرت عیسی اسلام جو مطلق تمہارے ندی جو بیان تماتے ہیں حضرت عیسی اسلام اس سے ایک تن کا بھی زیاد نہیں ہے تم جو بات ہے وہ بلکل اکھ بات ہے تم جہاں رہو کوئی تمہارے گرف نگاہ اٹھا نہیں لے سکتا نجاشی بادشاہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دولت سے مادر مال کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 مدینہ مقبرہ میں تھے جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا اور اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 نے لیکن روایات میں یہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جنازہ نے اس کو دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے تھا وہ آپ کی قصصیت تھی ورنہ جنگوں میں صحابہ قیام علیہ مرین قام شہید ہوتے رہے نبی پاک اس علیہ یہ عزت نجاشی حسائی تھے اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے اور اللہ ان کو اسلام کی دورت سے سر پاس رمایا تو انہی کا بیانکہ کوئی لانے رمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نسارہ ہیں حسائی ہیں تو ان کو تو ممان والوں کا سب اسے زیادہ محبت کرنے والا پاؤ گے جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول پاک پر نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے تم کی آنکوں سے آنسی بہرے ہیں کیونکہ میں نے حق کو پہچان لیا وہ نجاشی بادشاہ نے جب وہاں نے مجید کی ترابت سنی آیات سنی حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ علیہ نبیہ وآلہ السلام کا ذکر تھا حضرت بادی بسی و بلی کلام تھی تو عرد نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی آنکوں سے آنسی جائی ہو گئے یقون انہوں نے کہتے ہیں رب بنام آم اللہ اے رحمہ رب ہم امان لائے وقت بنام اششادین تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے گواہوں سے مارکہ ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں نبی پاہ کی امت میں شامل کر لے یا گواہوں سے مارکہ نبی پاہ کے اصحاب اور گواہوں سے مارکہ امان کی گواہی لے والے یا انبیاء اور مومنین مراد ہیں یہ فادی کا جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا دلیشت کر اور ہمیں بھی حیلہ امان بارم کی فرس میں شامل کر دے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر امان نہ دائیں اور ہمارے پاس جو حق لے اس حق پر امان نہ دائیں جو حق ہمارے پاس آیا ہم تو یہ تمہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم کے ساتھ دادل کرمائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کے بدلے ان کو ایسے باغات عطا مائے جن کے لئے یہ نہریں چالیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رالی کا جزا المحسنین نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صوبے خلاحات کو مطابق وعدے کا بیان کی اصابت بائیتی ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان تمہاریا یہ ہی جو بات کہی ہم نے اس بات اس سب کے ان کو جنت عطا فرمائی جس کے لئے نہریں جانی ہیں اور جن جاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حضار ناصل ہے کہ قرآن پاک نے ان کے جنت ہی ہونے کی پشارہ دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالگاہ میں حاضری نہ ہو سکی لیکن ایمان قبول کیا اور آپ کی بالگاہ میں ان کی طائل پشیئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا یہ سارے عزازات اور ان کو حاصل ہیں اے ایمان والو وہ فرقیدار چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ وَلَا تَعْتَوُ اور حد سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے بعد ان کو قصر نہیں کماتا وَقُرُ مِمَّا وَذَا رَقُنْبَا وَحَلَالَ وَعْتَعِبَا اللہ نے جو پاک حلال چیزیں تم کو عطاق نہیں عزت دیا اسے کھاؤ وَبْتَقُدَا اللہ سے درو الَّذِي آن تُم بھی مؤمنون جس اللہ پر تم ایمان رکھ لے ہو تو یہودو نصارہ اہلِ حطاب کا ذکر کی اہلِ حطاب میں کچھ لوگ تارے دنیا تھے تو وہ دنیا سے پھلکل اپنے آپ کو اللہ سے صلاح کر لیتے اور راہے پان جاتے اور دنیا بھی لصاب جو جائز مباہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ ان روگوں کی طرح کمیٹو وہ اپنے آپ کو دنیا سے صلاح کر لیتے ہیں نکاح بھی نہیں کرتے اور اسی کو دین فرام دیتے ہیں اللہ نے یہ چیزیں تمہارے نداز کی ہیں پاکیزہ ہیں جن سے پائزہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کہو تو یہ بھی معلوم ہا کہ جو چیز حلال ہے پاکیزہ ہے اس کو حرام کہنا یہ بھی قوان مجید کے حکم کے مطابق حرام ہے یہ جو بندی وحبی ازاد جس چیز پہ ختم پر دیا گیا پاک قرآن کی تلاوت کر دی گی تو اس کو حرام کہ دیا گیاروی شریف کا ختم دلا دیا گیا وہ پاکیزہ چیزیں ان کو حرام کہا گیا اور ملاز شریف پہ مٹھائی تقسیم کر دی گیا اسے حرام کرا دی یہ ساری پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ ان کو حلال فرماتا ہے یہ پاکیزہ چیزیں اللہ نے ایمان والوں کیلئے بنائی ہیں لیکن وہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہے اور حد سے تجاوض ہے ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ تعالیٰ حد سے تجاوض کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مخواہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عب بن حضرت عمس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اصحاب حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کے متعلق سوال کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ ذوق شوق تھا معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کی عبادات کو ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت آپ کی عبادت کا انداز کیا ہے ہمیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ کا وہ طریقہ پنائیں جس سب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ رات آپ کے پاس گزارو اور آپ کی رات والی عبادات کی کیفیت دیکھو تو یہ حضرت علی المتزار رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں وغیرہ صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور یہ پوچھا کہ آپ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں تو عزواج متحرات نے آپ کی عبادت کی کیفیت بیان کی آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں رات کو آرام بھی فرماتے ہیں تو پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ اللہ نے فرمایا مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ آپ کے صدقے سے اللہ نے اگلے پٹھیوں کے گناہ معاف کر دیئے تو آپ اگر رات کو آرام بھی فرمائیں آپ کی شان الگ ہے لیکن ہمارے لئے یہ عبادت کافی نہیں ہے تو پھر کسی نے کہا کہ میں سارا سال ہی روزے رکھتا رہوں گا کسی نے کہا کہ میں جانا وہ سارا دن ساری رات عبادت کروں گا کسی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا تیس ساتھ صحابہ اکرام خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری تو یہ شانی نبی پاک علیہ وسلم کا تو بلند مقام ہے اللہ نے ان کے لئے وعدے فرمائے آپ آرام فرمائیں یہ آپ کے شان کے لحق ہے لیکن ہم آرام کرتے رہے تو ہم خسارے میں ہوگے اس لیے انہوں نے یہ تہیہ کیا یہ باتیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کا سب سے زیادہ علم ہے اللہ کا علم بھی مجھے زیادہ ہے اللہ کا خوف بھی مجھے زیادہ ہے میں تو آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں کھانا کھاتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں شادیاں بھی ہیں تو میں یہ سارے معاملات کرتا ہوں فرمایا کہ ان سب چیزوں کے تم پر حق ہیں اور یہ ساری چیزیں میری سنت ہیں فمر راغبہ انسنتی فلیسہ منی جس نے میری سنت سے اراز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس مواقع پر یہ آیا مارکہ نازل ہوئی کہ یہ پاکیدہ چیزیں اللہ نے تمہاں لیے مباہ کی حلال کی تو تم خامخواہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو دردہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہما ان میں رشتہ مواقعات قیم کیا گیا وہ نبی پاک نے انساری و بھاجر صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا تھا حضرت سلمان حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان میں رشتہ مواقعات قیم کیا گیا بھائی بھائی بنایا گیا حضرت سلمان رضی اللہ نے ہو ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس آئے تو حضرت ابو دردہ کی بی بی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیکھا کہ وہ خستہ حالت میں ہیں کوئی خوست لباس نہیں پہنا ہوا اور پھر انہوں نے یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ ان ساتھ رات کو ٹھہرے بھی مکان پر بھی ٹھہرے رات کا وقت ہوا تو وہ عبادت کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی بیوی کو بھی فرمایا کہ ان کا بھی تم پر حق ہے اور ان کو بھی چاہیے بناو سنگار کریں اور تم بھی اینی کے ساتھ رات عبادت کرو دن کو روزے سے رکھو بیوی کی طرف توجہ نہ دو ہمیں کہ ان کا بھی تم پر حق ہے تیسا یہ مختلف روایہ آتا ہے ایک اور صحابیہ تھی حضرت خویلہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن مزرون کی بیوی وہ آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا انہوں نے اس خستہ لباس پینا ہوا ہے کوئی بناو سنگار نہیں کیا تو حضرت فاطفہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ میرے خامد وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے میں لباس کس کے لئے پہنوں وہ رات کو آتے ہیں صحابی رات عبادت کرتے رہتے ہیں دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں میری طرف دیکھتے ہی نہیں تو اب میں کس کے لئے یہ بناو سنگار کروں حضرت خویلہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا انہوں نے یہ کیا حل بنا رکھی ہے کس قسم کا لباس پہنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نزد کی حضور یہ لباس کس کیلئے پہنیں ان کا جو خامد ہے وہ تو روزہ رکھتا رہتا ہے اور ساجرات نفل یدا کرتا رہتا ہے ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہاری اولاد کا بھی حق ہے تو یہ سارے آقامات ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فتت بنایا یہ نہیں کہ انسان وہ دنیا سے تارک ہو جائے اللہ کے طلاق ہو کر بیٹھ جائے بیوی بچوں سے بھی تعلقات ختم کر دے با لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان پر زیادہ ہی یہ غلب آتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی ایسے واقعات سنیں بیوی کو طلاق دے دی اور اللہ کہہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بچوں کو چھوڑ دیا تو یہ بچوں کے بھی حق ہوتے ہیں یا کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تبلیغ کے بہانے پر تبلیغ کے لئے وہ نکلتے ہیں بیوی کو بھی چھوڑ دیا بچوں کو بھی چھوڑ دیا دو دو مہینے چار چار مہینے وہ چلے لگاتے رہتے ہیں اور تبلیغ بھی کیسی کرتے ہیں کہ مساجد میں جا کر فساد تلا دیتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی مساجد پر قبضہ کرتے ہیں تو یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے تبلیغ اور دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا آپ کی سنت پر عمل کیا جائے آپ نے معاملات فرمائے آپ سے زیادہ اتقا کون ہو سکتا ہے اتقا کم فرمایا کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں آپ کی ازواجیں متحرات ہیں آپ اپنی اولاد کے ساتھ شہزادی کے ساتھ نباسوں کے ساتھ محبت پیار فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام آل مردوان کے ساتھ تعلقات قیم رکھتے ہیں مذاہ فرماتے ہیں بازار میں تشریف لے جاتے ہیں آپ یہ تمام معاملات فرماتے ہیں تو آپ نے امت کے لئے یہ طریقہ قیم فرمایا کہ دنیا میں زندگی گزارو تمام کیا گو فراز ادا کرو لیکن ہر ایک میں اللہ اس کے محبوب الاسلام کے حکم کو مد نظر رکھو تو پھر تم جو کام بھی کروگے وہی عبادت شمار ہوگا پھر تمہارا سونا جائے وہ بھی عبادت بن جائے گا تمہارا کھانا کھانا وہ بھی عبادت بیوی بچوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ تو یہاں سے ایک قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزیق حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا جائے یہ بھی ایک قسم ہے اے محبوب الاسلام آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر قسموں کو کھولنا فرض کر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی میں شہد اسعمال نہیں کروں گا آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المومنین کے ہاں تشریف لے جاتے وہ شہد پیش کرتی تو ازواج متحرات نبی پاک علیہ السلام کی محبت تھی وہ دوسری ازواج متحرات کو یہ برداشت نہ ہوا آپ ان کے پاس اس وقت تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا آج نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو بھی زوجہ ملے تو وہ یہی کہے کہ حضور مغفر کی بھو آپ سے آ رہی ہے گھاس تھا اور اس کی بھو کو نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جس زوجہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے تو آپ معاملہ سمجھ گئے کہ اصل میں آج میں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس شہد اسعمال کیا یہ ان کو اچھا نہیں لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ شہد اسعمال نہیں کروں گا اور بھی یہ روایات ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنی قسم کو کھول دیں اس قسم کو کھولنا پر اللہ نے فرض کر دیا ہے تو وہاں آپ نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اس کو اللہ نے قسم کا نام دیا اس لئے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے کہ اگر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا جائے تو وہ بھی قسم ہے اور اسے پہلی والی آیات میں بھی اسی بات کا ذکر تھا اے ایمان والو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو لہذا ذمناً اس میں بھی قسم کا ذکر تھا تو اس کے مناسب آگے قسم والے حکام بیان کیے جا رہے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی تم سے لغو قسموں کے بارے میں محاخذہ نہیں فرماتا البتہ جو پختہ قسمیں ہیں ان کا تم سے محاخذہ فرمائے گا تو اس کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کا لباس یا ایک غلام کا ازاد کرنا تو جو یہ نہ پائے وہ تین دن کے روزے رکھے یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ اور یعنی توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ قسم جو ہے اس کی تین قسمیں یمین کی قسم کی تین ایک یمین لغو اور ایک یمین مناقضہ یمین لغو یمین لغو تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو کسی سابقہ واقعہ کے مطابق ماضی کے کسی واقعہ کے مطابق غلط قسم اٹھا دے آدمی نے کھانا نہیں کھایا لیکن وہ آدمی کہہ دے کہ میں نے کھانا کھایا ہے اس کو جب وہ یمین لغو کہا جاتا ہے آدمی زمانہ ماضی کا کوئی کام ہے تو اس کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھا دی گزشتہ زمانے کے بارے میں اسے یمین لغو کہا جائے گا اور دوسری جب وہ یمین مناقضہ ہے تو یمین مناقضہ یہ ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں وہ قسم اٹھائے مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائی جائے کہ یہ کام فلان کام میں نہیں کروں گا اور دوسری یمینِ غموس یمینِ غموس یمینِ لغب اور یمینِ مناقضہ تو یمینِ لغب تو یہ ہے کہ وہ صحبا قسم اٹھائی جائے بھول کر ماضی کے کام پر صحبا قسم اٹھائی جائے اسے یمینِ لغب کہیں گے آدمی نے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھول گیا قسم اٹھا دی کہ میں نے کھانا کھایا ہے یہ یمینِ لغب ہے اس پہ مواخضہ نہیں ہے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں گناہ بھی نہیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا اشاد پاک ہے روپیہ عن امت الخطاو والنسیان میری امت سے بھول چوکو معاف کر دیا گیا غلطی سے زمانہ ماضی کے کسی واقعہ کے متعلق جھوٹی قسم اٹھا دی اس کا نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ اس کا گناہ ہے اور دوسری یمینِ غموس یمینِ غموسیت جان بوجھ کر دیدہ دانستہ زمانہ ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھائے اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا قسم اٹھا دی میں نے یہ کام کیا ہے یا کسی نے چوری نہیں کی وہ قسم اٹھا چوری کی ہے مگر قسم اٹھا دے کہ میں نے چوری نہیں کی تو یہ یمینِ غموس بنے گی یمینِ غموس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کفارہ کوئی نہیں ہے لیکن گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ محب فرما دے گا اور تیسی یمینِ منعقدہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یمینِ منعقدہ ہی ہے مستقبل کے کسی کام کے متعلق قسم اٹھائے میں یہ کام نہیں کروں گا اب اگر قسم توڑ دے وہ کام کر لے تو پھر اس کا کفارہ بیان کیا گیا فرمایا کہ اس کا کفارہ ہی ہے کہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے درمیانے قسم کا کھانا یا دس مسکینوں کو لباس دے یا ایک غلام ازاد کرے یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر تیسی صورت ہے کہ تین روزے رکھے لگاتار اس آیت میں لگاتار کا لفظ نہیں لیکن دوسری اقلاعات میں متتابعات کے الفاظ ہیں تین لگاتار روزے رکھے تو یہ تین کفارے ہیں ان میں پہلا اگر مال ہے تو پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس دے یا پھر غلام ازاد کرے یہ اس اقلاعات میں نہیں ہے تو اب تین دن کے لگاتار روزے رکھے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا تو یہ ہے کہ ایک مسکین کو دس دن صبح و شام کا کھانا کھلا دیا پیٹ بھرکا صبح و شام کا ایک مسکین کو دس دن کھانا کھلا دیا جائے یا دس مسکینوں کو جو نا وہ ایک دن کھانا کھلا دیا جائے صبح و شام کا یا پھر ہر مسکین کے بدلے ایک صدقہ فطر جب وہ دس مسکینوں کو دے دیا جائے صدقہ فطر کی مقدار جسا دو سوا دو کلو گندم مانتی ہے وہ گندم یاسکی قیمت جو ہے وہ دس مسکینوں کو دے دی جائے یہ قسمتہ کفارہ ہے اگر یہ مال موجود نہیں مالی استطاعات نہیں ہے پیسی سوت میں حکم یہ ہے کہ وہ تین دن کے لگاتار روزے رکھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے یہ قسم کیسے میں حکام بیان کر دیئے گئے اور آگے شراب کا حکم دیئے جارہی شراب کی حرمت کا حکم پہلی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو پاکیدہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اب کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جو ان کی طرف لوگ رغبت رکھتے تھے ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں طیبات میں داخل نہیں ہیں پہلے فرمایا تھا تو یہ بات کو کھاؤ اور ان کو حرام قرار نہ دو تو اب بتا دیا کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ان پاکیدہ چیزوں میں داخل نہیں ان کو کھانا جائد نہیں انہا کہ اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بتوں کے نام پر مقرر کردہ پتھر انصاب بل ازلام اور فال کے تیر یہ سب شیطانی نپاک عمل ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو شیطان تو یہ چاہتا کہ تمہارے درمیان عدابت اور بغض ڈال دے شراب اور جوہ کے ذریعے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے کیا تم باز نہیں آگے اللہ اس کے رسول کریم السلام کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو بچو اگر تم اراز کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف بازے طور پر پہنچانا لازم تھا ایمان والے اور جنہوں نے کام کیا ان پر کوئی حج نہیں اس معاملے میں جو انہوں نے پہلے کھایا جبکہ وہ پریدگاری اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر پریدگاری کریں ایمان لائیں اور پھر پریدگاری کریں اور نیکی اختیار کریں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا بیان کیا شراب تدریجاً حرام کیا گیا پہلے آیات میں یہ فرمایا گیا قُل فیہما اسم کبیر ان میں نفع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے تو اس آیات شراب کی قباحت کی طرف توجہ دلائے گی اور پھر فرمایا لَا تَقْرَبُ صَلَاطَ وَأَنْتُمْ سُقَارَا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن پھر بھی واضح حرمت کا حکم نہیں تھا تو اس آیام بارکہ میں واضح طور پر شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا گیا حضرت عرس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت عبو طلحار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر محفل تھی شراب پلائی جا رہی تھی اور میں ساکھی کے فرائس انجام دے رہا تھا جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اعلان کیا جا ہم تک آواز پہنچی تو سب نے شراب کے مٹکے توڑ دیئے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی تو یہ صحابہ اکرام آل مردوان شراب کا کامل ایمان تھا شراب بھی ہے شراب سامنے پڑی ہے شراب پی رہا ہے اسے کوئی آدمی سمجھائے نصیت کرے تو وہ اس طرح توجہ نہیں دے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ شراب سے باز آ جائے لیکن صحابہ اکرام آل مردوان ان کو اللہ نے اس قدر کامل ایمان عطا فرمایا اس قدر اس اقامت کہ این شراب کی محفل جاری ہے اور سامنے شراب پڑا ہوا ہے شراب پلائی جاری ہے مگر اس وقت بھی جب اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کے حکم کی خاطر وہ شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں اور مدینہ منورہ کی گلیاں جائے وہ شراب سے جانب وہ ان میں شراب جاری ہو جاتا ہے اب یہاں اس آم بارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے تو اس سے پہلے اگر انہوں نے چیزوں کو کھا لیا ہے تو ان پر کوئی حد نہیں ہے تو یہ بھی صحابہ اکرام والے مردوان انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی فوت ہو گئے شراب پی انہوں نے ان کے بارے میں حکم کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو نیک کی حالت میں گزر گئے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے تو ان کو یہ اس سے جو کچھ ہوا تو وہ معاف ہے اور پہ یہاں اللہ تعالی نے یہ تین مرتبہ فرمایا تقوی کا ذکر تین مرتبہ فرمایا تو اللہ تعالی سے وہ درے اور پریزگاری اختیار کی تو تین مرتبہ درنا اس سے مładد شرق سے درنا اور پریز کرنا اور دوسری مرتبہ تقوی کا حکم دیا اس سے مładد شراب اور جوے سے بچنا اور تیسری مرتبہ سمت تاقوہ حسن تو اس سے مورد تمام محرمہ سے بازے ہناور پریز کرنا اسی طرح باح مفصلین اکرام نے فرمایا کہ تجلے تقوی میں مراد شرق کو تر کر دیا جائے اور دوسرے تقوی میں مراد ہے کہ معاصی اور گناہگار ان کو گناہ کی چیزوں کو ترکر دیا جائے اور تیسری مرتبہ فرمایا اس مرتبہ کو اس سے مرادہ کے شبہات والی چیزوں کو بھی ترکر دیا جائے تو پھر جیسے جیسے تقوی کے مراتب ہوں گے اسی طرح اعلیٰ مقام حاصل ہوگا تقوی کے مراتب ہیں ایک تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے اس سے آدمی کو یہ شان حاصل ہوگی کہ وہ خلود فن نار سے بچ جائے گا مشرق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جو شرک سے بچ گیا تقوی کیا تو وہ خلود فن نار سے بچ جائے گا یعنی اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور ایک تقوی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے اس سے پھر یہ حکم حاصل ہوگا کہ وہ دخول فن نار سے بچ جائے گا جو گناہوں سے بچے گا اللہ کیا کام کی اطاعت کرے گا تو وہ جہنم داخل ہی نہیں ہوگا تو اس کو دخول فننار سے بچا لیا جائے گا اور تیسا تقوی کا عالی مرتبہ یہ ہے کہ ماں سواللہ سے بات جائے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی زیادہ توجہ ہوگی اور ماں سواللہ سے جتنا زیادہ منقطع ہوگا اتنا ہی بڑا اس کو مقام معرفت حاصل ہوگا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سب سے اعلیٰ یہ مقام تقوی حاصل ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا لِمَا اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِ فِيهِ مَا لَكُمْ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایسا مقام حاصل ہے کہ وہاں کسی مقرب فرشتے اور کسی نبی اور رسول کی وہاں رسائی نہیں ہے سب سے اعلیٰ ترین تقوی کا یہی درجہ ہے کہ وہ درجہ نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ ساری مخلوق میں اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبت لکھنے والے اور معصف اللہ سے ہٹ کر اللہ کی طب سب سے زیادہ توجہ فرمانے والے ہیں اس لیے آپ کا اشارت پاک ہے وَمَا اَنَا عَلَمُكُمْ وَأَتْقَاكُمْ کہ اللہ کی معرفت بھی مجھے سب سے زیادہ حاصل ہے اور تم میں سب سے زیادہ متقیبی میں ہوں اللہ تباک وطالعہ عمل کی توفیق تافہ مائے حضران یہ اعلان سبات فرمانے آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیصلباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حضر کر سکتے ہیں فیضان محدد سے آزم کہہ سکتا ہو جو کہ ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیصلباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدد سے آزم کہہ سکتا ہو جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے